نمشکار دوستو سواگت ہے آپ کا ہندی نولی شو میں تو دوستو روس نے کیا چین کے خلاف بہت بڑی کاروائی جی ہاں اور اس کاروائی سے اگر کوئی ایک دیس خوش ہوگا تو وہ ہوگا بھارت جی ہاں اور یہ نہیں کہ صرف اس سے چینی سے نہ تو کمجور ہوگی ہی بلکل کمجور ہوگی لیکن ایک اور بڑا جھٹکہ اس سے چین کو لگتا ہے کارن یہ تھا کہ اب تک پوری دنیا میں چین کے صرف جو ساتھ کھڑے دیس سے وہ تھے روس اور پاکستان ان میں سے روس اب الگ ہو گیا ہے اب صرف پاکستان چین کے ساتھ ایک ماتر دیس دنیا میں رہ گیا ہے اور بھارت اور امریکہ کی جو رنیتی تھی کہ چین کو پوری دنیا میں الگ تھلگ کر دیا جائے بھارت اس میں کامیاب ہو گیا ہے اور چینی سے نہ پیپل لیبریشن آرمی جس چیز پر اتراتی تھی اور چین کا مکھ پتر گلوبل ٹائمز جس چیز پر بھارت کو دھمکیا دیتا تھا جس کے بل پر وہ بھارت سے ید جیتنے کے دعوے کیا کرتے تھے روس نے وہ ہی ان کے پیرو تلے سے کھینچ لیا ہے سب کچھ ڈیٹیل سے میں آپ کو بتانے والا ہوں یہ ایک چیز کی میں آپ کو ساری ڈیٹیل دے دوں گا تو چلے دوستو ویڈیو کو ہم شروع کر لیتے ہیں تو دوستو اجیسا ہے کہ آپ سبھی کو پتا ہوگا کہ جب بھی بھارت اور چین کے بیچ ید کو لے کر کئی سارے کمپیرزن کرتے تھے دیفینس اینلیسٹ رکسہ ویششک گئے تو وہ ایک چیز کو جنور پوائنٹ آؤٹ کرتے تھے کہ چین کے پاس ایک ایسی چیز ہے جو بھارت کے پاس ابھی تک نہیں آئی ہے اور اس سے پوری بھارت کے وائیو سینہ کو خطرہ ہے اور بھارت کے جتنے بھی ایریل آپریشن ہوں گے چین کے خلاف ان سب میں بھارت کے فائٹر جیٹس کو بھارت کے جو یودھک لڑک ایمان ہوں گے ان کے ساتھ ہی ہیلیکوپٹر ہوں گے ان سب کو ایک بڑا خطرہ ہوگا روسی ایس فور ہنڈرڈ ایر ڈیفینس سسٹم سے جو روس نے دے رکھا ہے چین کو اور چین کے بھی جو بڑے بڑے اخبار تھے وہ بھی دعویٰ کیا کرتے تھے کہ ہم نے لباک کے پاس اسے تینات کر دیا تھا کبھی کہتے تھے ہم نے طبت کے پاس ایس فور ہنڈرڈ کو تینات کر دیا ہے اور بھارتی ایر فورس کبھی انٹر نہیں ہو پائے گی چین میں اور واقعی میں یہ ایک بہت بڑا تھرٹ تھا بھارتی ایر فورس کے لیے لیکن روس نے ایک ایسا داؤں چل دیا کہ چین کی جتنے بھی رکشہ تیاریاں تھی بھارت کا خلاف جتنی وہ آکرمکتہ دکھا رہا تھا ساری کی ساری چکنا چھوڑ کر دی روس نے ایک جھٹکے میں اور بھارت کے لیے بہت بڑی رہت کیے خبر ہے ہوا کیا ہے دراصل روس نے چین کو ایس فور ہنڈرڈ سسٹم تو پہلے ڈیپلائی کر دیا تھا پہلے اسے ڈیلیور کر دیا تھا لیکن اب روس نے چین کو اس فور ہنڈرڈ کی میسائلیں دینے سے منا کر دیا یعنی کی اب چین کے پاس بندوق تو ہے لیکن اس کے پاس گولیاں ہی نہیں ہیں ایک طریقے سے یہ سینیریو بن گیا ہے اور خالی اس فور ہنڈرڈ سے وہ فیٹر جیٹ تو کیا کسی مکھی کو بھی نہیں مار سکتے اور اتنا ہی نہیں آنے والے جو اس فور ہنڈرڈ ایر ڈیفنس سسٹم ہے ان کی جو ڈیلیوری ہے فلال اسے بھی ہولڈ پر رکھ دیا گیا ہے اس کے کاران جو روس نے فلال بتایا ہے وہ میں آپ کو بتا جاتا ہوں اور پھر بعد میں جو اصلی روس کا انٹینشن تھا وہ بھی آپ کو بتا ہوں گا پہلے جان لیتے ہیں کہ روس نے کیا کاران دیئے ہیں روس نے کہا ہے کہ ہم نے فلال جو مسائلیں ہیں اس لئے روکھی ہیں کہ چین کے جو سینک ہیں انہیں ہم ٹرین کریں گے اس کے لیے اس میں سمیلے گے گا اس کے علاوہ ایک انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ جب بھی اسے چلا سکے کیونکہ ان کا ماننا ہے کہ چینی سینک اسے چلا سکے ابھی مینٹین یا ایک طریقے سے اسے رن نہیں کر سکتے یعنی کہ آنے والے سمیہ میں کم سے کم ایک ڈیڑھ سال کے لیے اس فور ہنڈرڈ کی مسائلیں چین کو نہیں ملنے والی اب چین اس فور ہنڈرڈ کی جو بندوق ہے اسے تو لے فیرے کہیں بھی لیکن بینہ گولیوں کے وہ ایک دم کھالی ہے اس سے وہ کچھ بھی نہیں کر سکتے یعنی کہ اب چین کے پاس اس فور ہنڈرڈ کا ہونا نہ ہونا برابر سی بات ہے اور اب بات کر لیتے ہیں اصلی کانڈ جس کی وجہ سے روس نے سب کیا ہے دراصل روس لگاتار پچھلے تین چار سالوں سے آدھونک ہتیار چین کو سپلائی کیے جا رہا تھا اور وہ اپنے ہیتوں کو بھی نظر انداز کر رہا تھا اس کے لیے لیکن جب سے چین نے دعویٰ دھوکنا شروع کر دیا روس کے ولادی ورسطوک شہر پر تب کہیں جا کر روس کو اکل آئی کہ جو ہم یہ آدھونک ہتیار چین کو دے رہے ہیں کہ چین امریکہ سے لڑے گا اس کے خلاف تو کرے گا ہی لیکن آنے والے سمیں میں جب چین اور زیادہ سکتی شالی بن جائے گا تو یہ ہتیار وہ روس کے خلاف بھی استعمال کر سکتا ہے اور اس کے بعد روس نے فیصلہ لیا کہ ہم ایس فور انڈر تب تک چین کو نہیں دیں گے جب تک بھارت کو ایس فور انڈر ایئر ڈیفنس سسٹم کی اگلے سال تک ڈیلیوری نہیں دے دیتے بھارت کے جو سینک ہیں انہیں ٹرین نہیں کر دیتے تب تک کیونکہ تب تک روس چاہتا ہے کہ چین اور بھارت کے بیچ میں ایک بیلنس بنا رہے تاکہ بھارت چین کو دبا کر رکھے اور چین کبھی بھی روس کے خلافی کاروائی نہ کر سکے کیونکہ بھارت جب تک چین کو دبا کر رکھے گا روس بھی تب ہی تک شرکشت ہے اور چین کے لیے بہت ہی بڑا جھٹکا منا جا رہا ہے کیونکہ دیکھئے بھارت اور چین کے بیچ میں اگر کمپیر کریں تو ان کے پاس ایس فور ہنڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈھ ایک چھٹ ڈیفنس سسٹم ہے اس کے علاوہ کوئی ان کے پاس اچھا ڈیفنس سسٹم نہیں ہے وہیں بھارت کی بات کرتے تو بھارت کے پاس خود کا بی ایم ڈی ہے ہمارے پاس براک ایٹ ہے جو ہم نے عزرائل سے لیا ہے اس کے علاوہ ہمارے پاس کئی سارے اور جو ڈیفنس سسٹم مسائل ہیں آپ یہ ماننے کے چلئے کہ بندے ہوئے ہیں بھارت اس سے واقعی میں بہت خوش ہوگا اور بھارت کے لئے بہت بڑی رات کی خبر ہے لیکن بھارت کو اب یہاں پر بیٹھ نہیں جانا چاہیے آرام سے کہ ہم اب تو چین کم جور ہو گیا اب تو ہمیں کچھ جورت نہیں ہے کچھ ایسا کرنے کی یہ بھارت کو ایک بہت ہی چھوٹی ونڈو ملی ہے ایک ڈیڑھ سال کی بھارت اس میں اپنی تیاریوں کو اتنا پختہ کر سکتا ہے کہ گلوان گھاٹی جیسی انسہ کرنے سے پہلے چین ایک لاکھ بار سوچ لے یعنی کہ بھارت کے پاس ایک سال کا ڈیڑھ سال کا سمیہ ہے بھارت اس میں ایسا نہیں کہ روس سے بھی کہے کہ آپ اپنی ڈیل بھی تیج کریں اور ساتھ ہی ہم کچھ اور جیسے کی فرانس سے جرمنی سے اور امریکہ سے ساتھ ہی اپنے خود کے جو گھرے لوں مارکٹ ہے اسے بھی تیج سے ڈیولپ کریں ڈیفینس کے ماملے میں اور خود آت نیر بھر بھی بن جائی یعنی کہ ایک بہت چھوٹی لیکن بہت اچھی وینڈو بھارت کو مل گئی ہے بھارت اپنی تیاری کو یہاں پر پکتہ کر سکتا ہے اس پر آپ کا کیا بھو پوئنٹ ہے کمنٹ کر جو بھی بتائے گا ساتھ ہی چینل کو سبسکر کرنا مدھو لے گا ایسی وہ سائی ڈیفینس فورین پولیسی اور ویڈیو کے لئے ڈیفینس کے لئے